ہم سب زندگی کے سفر میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پریشان ہو جاتے ہیں زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمیں نہیں بھولا وہ اپنے خفیہ وسیلوں سے ہماری مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے جس بات کی چاہت ہم کرتے ہیں وہ اس چاہت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہماری ہر ترقی کی ناکامی کے پیچھے اللہ کی مسلحت ہوتی ہے ہم اللہ سے خواہش کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ خواہش کہیں ہماری حیثیت یا اوقات سے بڑھ کر تو نہیں جن دعاوں کے پورا ہونے کی امید کہیں سے نظر نہیں آتی اللہ کی طاقت ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ ہے اپنی خواہش تک پہنچنے کے لیے راستوں کی کھٹنائیوں سے گزرنا ہی آزمائش ہے جو نعمتیں میسر ہیں ان پر شکر ضروری ہے کہ اللہ کے بس میں ان نعمتوں کا نوازنا بھی ہے اور واپس لے لینا بھی اس کے دستے قدرت میں ہے امانت تو جب بھی اللہ چاہے واپس لے سکتا ہے اس کے نعمت دینے پر شکر اور اسی امانت کے واپس لے لینے پر صبر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے خواہش کا انتظار آسان نہیں ہے لیکن شکر اور صبر کا عجر خواہش کی تکمیل کی صورت اللہ ہی کے بس میں ہے ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کرنا ضروری ہے خود کو ہر غم سے آزاد کرنے کے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے خیال رہے کہ جب ایسا محسوس ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا ہر راستہ بند ہے امید کی شما کی آخری لوہ تک بھج چکی ہے منزل تک جانے والے ہر دکھائی دیتے راستے کفل زدہ ہے جب مایوسی کے بادل ہر طرف سے گھیرے میں لے کر دعاوں کے راستے میں حائل ہوتے دکھائی دیتے ہیں اسی وقت انسان اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے وہی وقت صبر اور آزمائش کا ہوتا ہے اسی وقت میں دعائیں قبولیت کی سنت پاتی ہیں اللہ کو سب علم ہوتا ہے انسان کی خواہش کا اس کی نیت کا اس کے صبر کا اس کے شکر کا وہ دعائیں رد نہیں کرتا ہاں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت میں لیکن دل سے نکلی دعا جس کی نیت میں نیکی اور اچھائی ہو ضرور قبول ہوتی ہے